اسلام علیکم آج کے اس ٹوٹریل میں ہم خط نص کے مرکبات میں سین کے ساتھ سین اور سوات کی کمپوزیشن بنائیں گے سین سین ست سسس اور سین سوات ان کی کمپوزیشن ہوگی سیم ویسے ہی سین کا پہلا حصہ بنائیں گے جیسے پچھلے ٹوٹریلز میں آپ کو پتایا تھا ایک قط فاصلے سے پھر ہم دوسرا حصہ دوسرا جوائنٹ بنائیں گے یہ پہلا حصہ ایک قط آ گیا یہاں سے پھر تھوڑا سا نیچے لا کے سین کا دوسرا حصہ کرو میں بنائیں گے یہ تقریباً ڈیٹ کا دھوکا ایک صحیح ایک بٹا دو اسی کے ساتھ سین کا تیسرا حصہ جو تھوڑی سین گولائی شیپ میں آئے گا یہاں سے ہم اسے گولائی شیپ میں لے کر آئیں گے تھوڑا سا یہ نیچے کی طرف چھکا ہوا ہوگا یہ حصہ گول باقی حصہ کی نیچ پر تھوڑا سا بڑا ہوگا دو قط دو صحیح ایک بٹا دو قط ڈھائی قط دو بھی رکھ سکتے ہیں ڈھائی بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ کا تاکیا اور یہ تقریباً ڈھائی قط پر مشتمل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم سین کا سیکنڈ پارٹ بنائیں گے سیم ویسے ہی سین جیسے پہلے بنایا اس کا جوڑ ملا دیں گے پہلا حصہ اسی کے ساتھ دوسرا سیم ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے لکھا اور یہاں سے ہم سین کی شیپ دے دیں گے نون غنہ والی یہ ایک قط اور یہ تقریباً ڈیٹ قط یہ ڈیٹ قط آگیا اب یہاں سے ہم تین قط تقریباً فاصلہ دے کے سین کا جو نون غنہ کی شیپ ہے اسے بنائیں گے سیم نون کی طرح یہ بنے گا جیسے سین ہم مفردات میں ہم نے لکھا تھا سیم ویسے ہی بنے گا یہ یہاں سے سیدھا لے جا کر تھوڑا سا اور آخر میں گولائی دے دیں ایک قط پہلے یہ ختم ہو جائے گا اوپر جو فاصلہ ہوگا وہ ایک قط کا تقریباً فاصلہ ہوگا یہ تین قط اندرونی حصہ اور اس کے باہر جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً دو قط ہوگا یہ سین اور سین کی مرقبات میں نصب میں پہلی شکل ہے اسی طرح ہم سین بنائیں گے سیم ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے بنایا ڈیٹ کط سین کا پہلا حصہ ایک قط فاصلہ دیں گے پیچھ میں سیم ویسے دوسری شیپ جو تقریباً یہ تھوڑا سا نیچے اور یہ تھوڑا سا اوپر اب یہاں سے ہم سواد جیسے ہم مفرداد میں لکھتے تھے ہم سین ویسے ہی سواد لکھیں گے اور اس جوڑ کے ساتھ ہم ملا دیں گے نیچے سے اوپر اور یہاں سے گولائی شیپ میں نیچے کی در اپلیں گے یہ فاصلہ تقریباً دو قط ہوگا اور یہاں سے یہاں پر سواد کا جو اوپر والا حصہ ہے ادھر ایک قط کا فاصلہ آئے گا اور یہ حصہ تقریباً تین قط پر مشتمل ہوگا کچھ ڈھائی قط لکھتے ہیں کچھ تین قط لکھتے ہیں بناتے ہیں یہ شیپ یہ دو قط باہر والا حصہ اور پھر سیم سین کی طرح تین قط فاصلے سے ہم نون غنہ جو سواد کا نون غنہ شیپ ہے اسے بنائیں گے تین قط فاصلے سے یہاں سے سیدھا لاکر آہستہ سے گلائی اوپر ترف لے جائیں یہ سین اور سواد کی شیپ ہے سیم ویسے ہی پروسیجر ہے بس کچھ جگہوں پہ ہم نے جوائنٹس کو ملانا ہے ایک قط فاصلہ آگیا اوپر سے سین سواد کا یہ کمبینیشن ہے اسی کے ساتھ ہم سواد کا جو سٹرچ کر کے جو کش والا حرف ہوتا ہے ہم وہ بنا سکتے ہیں سیم پروسیجر ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ آخر میں سواد چھوٹا سا اس کا حصہ بنے گا ایک قط کا فاصلہ اور یہاں سے یہ ایک قط کے بعد یہاں سے آپ اسے سٹرچ کر دیں گے نیچے سے سٹرچ لاکر گھلائی دیں یہ سیدھا سٹرچ چلا جائے گا دو قط کا اندرونی گہرائی والا فاصلہ ہوگا یہاں سے سٹرچ اور آخر میں تھوڑا سا گھلائی دیں یہ سین اور سواد کی شیپس ہیں